ڈاکٹر شفاعت الرحمان صاحب کا پہلا سوال ہے اب سب پوچھتے ہیں کہ کرونا آئیسولیشن وارڈ میں ایک دفعہ حفاظتی کٹ پہن کر اتاری نہیں جا سکتی ہے جب تک ڈیوٹی یا شفٹ ختم نہ ہو جائے تو اس کٹ کے ساتھ نماز کیسے پڑی جائے گی اور وضوح افکرس پھر اس کا بھی سوال ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کرونا کی کٹ پہنی جاتی ہے ڈاکٹرس وغیرہ پہنتے ہیں تو اس میں تقریباً سارا جسم ہی ان کا کبر ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ وضوح کریں یا تیموم کریں کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا اب اس میں نماز کے وقت عام طور پر جیسے صبح کی شفٹ ہے تو اس میں زہر کا ایک وقت آئے گا تو اسی طرح شام کی اگر شفٹ ہے تو عام طور پر مغرب کا وقت زیادہ ہم ہوگا اشارہ تو تاخیر سے پڑی جا سکتی تو ایک تو کچھ یعنی وضوح کا ایشو تو اس میں حل نہیں ہو سکتا کہ اگر وضوح ٹوٹا ہے تو وضوح ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا تیموم بھی نہیں ہو سکتا اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ایک آدھ نماز کا وقت ہے تو تب تک جو ہے یہ اپنا وضوح مینٹین کریں صحیح اور اس کا اتمام کریں بل فرض اگر یہ وضوح ان کا نہیں ٹھہرتا اور چینج کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا فیزیبل ہے اگر اس کی کونٹیٹی بہت کم ہے یعنی اسپطال والے دے ہی نہیں رہے تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہوگا لیکن اگر وہ ممکن ہے لیکن کاؤسٹ آ رہی ہے تو یہ اگر اس کاؤسٹ کو بیئر کر سکتے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ یہ اس کو خریدیں اور اپنی نماز کا اتمام کریں بل فرض اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ان کے لئے لازم یہ ہوگا کہ یہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو نماز کی طرح ادائیگی کریں اگرچہ وہ نماز نہیں کلائے گی وہ تشبع بالمسلین کہلاتا ہے کہ نمازی کے ساتھ مشابت اختیار کریں یہ ان کے برس میں ہے یہ اس کا کرنا ان پر ضروری ہے اس کے بعد پھر جب وقت آئے گا تو پھر ان کو اس نماز کی قضا بھی کرنی ہوگی اس طرح سے اس کو منیج کرنے کی کوشش کرنا جائے